نمسکر میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز اڈڈا اور بیز اڈڈا میں آج ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے شہر بازار کی اور شہر بازار میں بھی خاص کر میڈ کیپ اور اس سے چھوٹے ہیں سمال کیپ شہروں کے سیگمنٹ کی گولڈمن سیکس دنیا کے سب سے بڑے بروکریجز میں انویسمنٹ بینکرز میں سے ایک ہے ان کی ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں ایک نوٹ ہے ان کے دو انلیس نے جاری کیا جس میں وہ کہتے ہیں جو بھارت کی شہرولڈنگ ڈیٹا کو انلیس کیا انہوں نے یہ نہیں کہ وہ خود کہیں پیسہ لگا انہوں نے انلیس کیا اور اس کے آدھار پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا ریورسل دکھائی پڑ رہا ہے بازار میں بازار گھوما ہوا دکھ رہا ہے کہاں گھوما ہوا دکھ رہا ہے جو ویدیشی لوگ بھارت کے بازار میں پیسہ لگاتے ہیں خاص طور پہ میڈ کیپ میں ان کے وچار میں ان کی پرورتی میں ایک گھماؤں دیکھ رہا ہے بدلاؤں دیکھ رہا ہے جو پچھلے پانچ سالوں سے وہ بھارت کے میڈ کیپ شہروں سے دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے ابھی یہ لگ رہا ہے اس سال ابھی تک کا جو ڈیٹا ہے اس کے حساب سے کہ وہ اب میڈ کیپ میں خریداری بڑھا رہے ہیں یعنی کہ اب ان کو بھارت کے میڈ کیپ شہر اچھے لگ رہے ہیں ان کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھر میں جو اوورسیز انویسٹرز ہیں ویدیشے نویشک ہیں انہوں نے میڈ کیپ میں جو اپنے مارکٹ کیپ کا جو حصہ ان لوگوں کے پاس ہے اس میں ایک سو پچھتر بیسیز پوائنٹ یعنی پونے دو پرسنٹ ون پوائنٹ سیون فائی پرسنٹ کی بڑھتری ہوئی ہے اور اس سے ان کا مارکٹ کپٹلائزیشن کا سولہ پرسنٹ حصہ اب ایسے اوورسیز انویسٹرز کے پاس پہنچ گیا ہے جبکہ یہ پچھلے پانچ سالوں میں اسی حصہ داری میں 2.5 پرسنٹ دھائی سو بیسیز پوائنٹ دھائی پرسنٹ کی گراوٹ آئی تھی پچھلے پانچ سال میں انہوں نے اپنے شیئرولڈنگ بیچ بیچ کے دھائی پرسنٹ کی گراوٹ درد کر آئی تھی اور اس وقت وہ سال بھر کے اندر یہ سال بھی نہیں ہے اس سال اب تک دیکھیں تو آدھے سال سے کچھ اوپر ہوا ہے اس میں آٹھ مہینوں میں یہ لگ بھگ پونے 2 پرسنٹ کا اچھال درج کرا چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ویدیشی پیسہ بھارت کی چھوٹی کمپنیوں میں چھوٹے شیئرز میں جن کو جوکھم علا شیئر مانا جاتا ہے رسکی مانا جاتا ہے ان میں واپس آ رہا ہے اس کو ایک طرح سے مانا جا رہا ہے کہ جو ویدیشی نویشک ہیں یہ اب ان کو یہاں ویلیو کی تلاش ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کون سی چیز سستی مل رہی ہے جس میں بھوشی میں پیسہ بنے گا اور اس کا آردھ ہے کہ ان کا confidence بڑا ہوا ہے جبکہ یہاں ویلیویشن کی concerns بہت زیادہ ہیں بہت لوگ ترے ترے کے سوال اٹھا رہے ہیں کہ ویلیویشن مہنگے ہیں یہ شیلز میں پیسہ نہ لگائے جائے اس وقت بغر بھی بہت چڑھا ہوا ہے اس میں نہ لگائے جائے اس کے باوجود اگر چھوٹے نویشک اس میں پیسہ لگا رہے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا بھروسہ دکھا رہا ہے اور جو سن پی بی ایسی میٹ کیپ انڈیکس ہے وہ اس سال بیس پرسنٹ کا اچھال درج کرا چکا ہے جبکہ جو نیفٹی اور سنسیکس جو بینچمارکس ہیں ان میں ساڑھے سات پرسنٹ کے اسپاس سون پوائنٹ فور پرسنٹ کا ہی اچھال آیا ہے اور ساتھی میٹ کیپ انڈیکس کا اگر آپ پی ریشو دیکھیں تو وہ ٹوینٹی فور کے پی پر ٹریڈ کر رہا ہے جبکہ سنسیکس کا یہی ریشو انیس ہے اس کا مطلب چھوٹے شہروں میں لوگوں کو بہت زیادہ سنبھاؤنا ہی دیکھ رہی ہیں اور یہ بازار میں آپ جائے تو سامنے بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کم والا بتاؤ کوئی سستا والا بتاؤ تو کس باغ میں لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں بڑھنے کی گنجائش بہت زیادہ ہے اور اس لیے وہ اس میں پیسہ لگانا زیادہ پسند کرتے ہیں اس سال بازار میں ابھی تک ساڑھے پندرہ ارب ڈالر نیٹ فورنٹ فنڈ انفلو کے طور پر آ چکے ہیں جو کہ پچھلے سال جو بازار سے پیسہ نکلا ہے وہ اس سے قریب ڈیڑھ بلین ڈالر زیادہ تھا تو آپ ساڑھے پندرہ اور ڈیڑھ سترہ سترہ بلین ڈالر کو پہنچنے کی تیاری ہے جو اور یہ بلومبرگ کا ڈیٹا ہے بلومبرگ ایجنسی نے نکالا ہے ان کے حساب سے اب کیول اور ابھی آگے چار مہینیں باقی ہیں جن میں کچھ پیسہ زیادہ بھی آتا ہے کچھ سمیہ پہ یہ دیکھتے ہوئے اسی وجہ سے سنسیکس میں بھی اچھال دیکھ رہا ہے میٹکیپ انڈیکس میں بھی اچھال دیکھ رہا ہے اور اس سب میں ایک اور جس کو کہتے ہیں سونے پہ سواگا ہو گیا ہے کہ چین میں سیل آف آ رہا ہے چین کے ایسیٹ رسکی ہوتے جا رہے ہیں وہاں ایک کے بعد ایک کوئی کمپنی کوئی بینک ایسے ڈوبنے کی خبریں آ رہی ہیں تو چین کی جو چنتائیں بڑھ رہی ہیں وہ دو طرح سے اثر ڈالتی ہیں بھارت پر ایک یہاں بھی چنتہ پیدا ہوتی ہے لیکن دوسرا اگر دنیا بھر کے لوگوں کو کہیں پیسہ لگانا ہے اور انہیں اچانک چین سے اپنا پیسہ نکالنا ہے تو کہاں جائیں گے تو ان کے لیے سب سے پہلی چوائیس اب آج کل بھارت ہے اور اس وجہ سے جو چین کا نقصان ہو سکتا ہے جو چین کا کشت ہو سکتا ہے اس میں بھارت کی شیئر بازار کے لیے یہاں کے نیوشکوں کے لیے بڑی سمحاؤنا دیکھتی ہے اور جو گولمن سیکس کے سٹرٹجس ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ویدیشی انویسٹرز ہیں وہ بھارت کے ان کاروبار میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں بنیزبت بھارتی نیوشکوں کے یہاں کا آدمی اپنے ان کمپنیوں میں پیسہ جتنا لگانے میں جتنی دلچسپی دکھا رہا ہے اس سے زیادہ ویدیشی دکھا رہے ہیں کن کمپنیوں میں ان کمپنیوں میں جنہیں domestically oriented کہا جاتا ہے یعنی کہ جس کا پورا کاروبار بھارت کے بازار پر ٹکا ہوا ہے جو بھارت میں اپنا سامان بیچتے ہیں جو بھارت میں services دیتے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں growth کی بہت گنجائش ہے اور اس لیے ایسے businesses میں invest کر کے شاید ہمیں بہت کمائی ہوگی یہ نتیجہ دکھ رہا ہے اب اس کے آدھار پہ کیا طے ہونا چاہیے کیا بھارت کے لوگوں کو بھی mid cap میں پیسہ لگانا چاہیے یا اس theme پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ تھوڑا سوچ ویچار کا وشح ہے لیکن پھر بازار میں سب کچھ سوچ ویچار پر depend کرتا ہے آپ اگر سوچ ویچار نہیں کرتے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ بازار میں سب سے بڑا جو رسک ہے وہ یہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے کئی بار رسک لینے پڑتا ہے لیکن رسک کلکولیٹڈ ہونا چاہیے بزرڈا میں آج اتنا ہی عوضہ دیجئے دھنیواز نمسکا بستق آپ کے لئے لائیا ہے پریمیم میمبرشپ پروگرام جہاں آپ کو ملیں گے کئی سارے فائدے جن میں مارکٹ نیوز لیٹر، لائیو چیٹ پر آپ کے سوالوں کے سب سے پہلے جواب، مارکٹ آؤٹلوک، ویکنڈ پر مارکٹ سکین، اینکرز کے ساتھ چیٹ اور بھی بہت مجھ اس پریمیم سبسکرپشن میں تین طرح کے پلانس ہیں سیلور، گولٹ اور پلاتینر جن کے شروعات ماتر ایک سو انسٹر روپے مہینے سے ہوتی ہے اس سے جڑنا بھی بہت آسان ہے بستق کے یوٹیوب چینل پر جائیں جوائن بٹن پر کلک کریں اور اپنا پلان سیلیکٹ کریں بس بن گئے آپ ہمارے پریمیم میمبر موسیقی